اکمال اردو رہنوہ چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ایک لمبے عرصے کے بعد میں آپ سے روبرو ہو رہا ہوں غالباً یہ وقفہ دو تین مہینے کر رہا ہوگا جب لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا اور آن لائن کلاسز کی بات چلی تھی تو اس وقت میں نے آپ کی کلاس دس کے اور کلاس بارہ کے درجہ دس اور بارہ کے بہت سارے لیسنس بہت سارے اسباہ کے ویڈیوز بنا کر اور یوٹیوب پر میں نے شیئر کیے تھے بہت سی سٹوڈنٹس نے طلبہ نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا لیکن جس طرح کی مجھے امید تھی یا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح کے ریزلٹ یعنی میری توقعات پر اس طرح کے ویورس نہیں آئے اتنے ویورس نہیں آئے یعنی اتنے لوگوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا جتنا کہ میں امید کر رہا تھا کچھ ویڈیوز کو صرف سو 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 ڈیڑھ سو بچوں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید میری ویڈیوز یا میری آن لائن ٹیچنگ یا تو مفید نہیں ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی کمی یا خامی ہے جو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں یا اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے بہرحال تو جب ویورشپ کم تھی تو اس وجہ سے میں نے اس سلسلے کو روک دیا کیونکہ کوئی بھی ویڈیو بنانے کے لیے یا کوئی بھی کلاس لینے کے لیے بہت ساری چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے پہلے تو آپ کلاس سے پہلے خود پریپیر ہوتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں سبق کا مطالعہ کرتے ہیں پھر ایک لاہیہ عمل بناتے ہیں ایک پروگرام بناتے ہیں کہ کس طرح سے اس سبق کو پڑھایا جائے گا اور کس طرح سے چیزوں کو ریپرزنٹ کیا جائے کہ آپ لوگوں کے یعنی سٹوڈنٹس کے آسانی سے وہ سمجھ میں آئے اور کنسپٹ بھی کلیر ہو اور بہت ساری چیزیں جو زبان پڑھانے کا مقصد ہے ان مقاصد کو ہم حاصل کر سکیں جیسے میرے پچھلے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مان لیجیہ ہے پہلا سبق میں نے آپ کو پڑھایا حمد تو نہ صرف ہم نے سب سے پہلے حمد کے بارے میں چرچہ کی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ حمد دراصل ہوتی کیا ہے اور حمد سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دراصل اردو عدب ہوتا کیا ہے اور عدب کو کن دو موٹے موٹے طور پر کن دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نظم اور نسل اور پھر نظم کیا ہوتی ہے اور نظم کے اندر حمد نات منقبت وغیرہ کی میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بھی بتائی تھی اس کے بعد پھر ہم نے حمد جو آپ کے کورس کی آپ کے نساب میں شامل آپ کی کتاب میں اس کا مطالعہ کیا تھا پھر اس کے اشار پر میں نے چرچا کی تھی اس کے مشکل الفاظ الگ سے میں نے آپ کو آپ کے لئے بنائے تھے ویڈیو میں پھر کسی بھی شیئر کی یا نظم کے کسی بھی بند کی تشریح کیس طرح سے کی جاتی ہے اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا یعنی آپ یہ مان کر چلیں کہ ایک سبق اگر آن لائن پڑھایا جا رہا ہے اس کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے تو ایک ویڈیو میں بات مکمل نہیں ہوتی ہے ایک سبق کے لئے کم سے کم پانچ سے ویڈیوز بنانے پڑتے ہیں پہلے ہم اس مصنف کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں پڑھتے ہیں جس نے یہ سبق لکھا جیسے مان لیجے اپنی مدد آپ جب ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم سرسید احمد خان کے بارے میں بات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہاں پیدا ہوئے ایک اس طرح کہ انہوں نے کارنامہ انجام دی ہے اور کیوں ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور کیوں ان کی تحریر کو ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ دسوی کلاس میں اور باروی کلاس میں ایک بڑا سوال مصنف کی زندگی سے جڑا ہوا آتا ہے جس میں آپ کو اس مصنف کی کسی ایک مصنف کی زندگی کے بارے میں لکھنا ہوتا اور یہ بڑا سوال ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم مصنف کی زندگی اور اس کے کارناموں پر بات کرتے ہیں اس پر چرچہ کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سبق پر آتے ہیں سبق پورا سبق ایک ویڈیو میں نہیں پڑھا جا سکتا بڑا ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صرف ریڈنگ نہیں کرنی ہے ہمیں سمجھنا بھی ہیں چیزوں کو تو ایک ویڈیو میں ایک پیرگراف دو پیرگراف اتنے ہم پڑھ سکتے ہیں اور ان کو اس پر پھر ہم تفسرہ کر سکتے ہیں تو پھر ایک ویڈیو میں ہم پیرگراف کو پڑھتے ہیں پھر اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ پر کی وضاحت کرتے ہیں کچھ عوایت کے بارے میں بھی چرچہ کرتے ہیں واحد جمع مذکر مولنس سے الفاظ آئیں اس پر ہم چرچہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو ویڈیو میں الگ سے دکھاتے ہیں تاکہ آپ ان کو کوپٹے میں تحریر کر سکیں محاورہ اگر کوئی سبق مائے تو اس پر ہم بات کرتے ہیں اور رموز و عقاف کی بات ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جب سبق مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے ان کی کیا جوابات ہیں اس پر چرچہ کرتے ہیں تو کل ملا کر ایک سبق کم سے کم پانچ چھے ویڈیوز پر مشتمل ہونا چاہیے تب تو ایک اچھا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تدریس تھی ادربائیس ایک ویڈیو میں سب کچھ کر دینا ممکن نہیں ہوتا ہے بہرحال میرا کہنے کا مطلب ان شارٹ یہ ہے کہ ایک سبق کی تدریس میں بہت سارے دن بہت ساری ذہنی اور جسمانی محنت لگتی ہے ویڈیو صرف ریکارڈ کرنے تک ہی کام نہیں ہوتا ہے جب ویڈیو ریکارڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں پھر ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں ایڈیٹنگ کے لئے سارے مواد کو اوڈیو کو اور ویڈیو کو ویڈیو کو ہم کمپیوٹر میں لے جاتے ہیں اور پھر اس کمپیوٹر میں ڈالنے کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں تاکہ ویڈیوز اچھا ہو تاکہ ساؤنڈ کی قوالیٹی اچھی ہو آپ کو سننے میں اور سمجھنے میں آسانی جو ہے وہ محسوس ہو ایک دو ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا شروعات کے شروعات کے ایک دو ویڈیوز میری بھی ایسے رہے جس میں آواز کی وائس کی پرابلم تھی تو پھر میں نے بھی یوٹیوب سے ہی سیکھا کہ وائس کو کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے تو بہرحال کل ملا کر یہ رہا کہ میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے بچوں تو کس کی رسائی ہو اور آپ لوگ گھر بیٹھے آپ کا وقت برباد نہ ہو اور آپ جہاں دوسرے سبجیکٹس کا مطالعہ آپ آن لائن کر رہے ہیں تو اردو کا بھی مطالعہ کیا جانا چاہیے ایسی بات نہیں تھی یہ میری ذمہ داری تھی اور یہ میری ڈیوٹی ہے کہ مجھے کیونکہ میں اپنے سکول کے بچوں کے لیے بھی مجھے بنا نہیں تھے بہرحال تو میں یہ سلسلہ واپس شروع کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اختر صاحب کا کہ انہوں نے مہم کلاسز کے نام سے جو ایک مہم چلائی ہے تو انہوں نے مجھ سے بھی اس بارے میں ذکر کیا وہ بھی چاہتے تھے کہ نہیں اس کلاس کو کنٹینیو کیا جائے اور میرا ارادہ بھی تھا کہ اس کلاس کو میں کنٹینیو کروں کیونکہ اب اسکول پتہ نہیں کب کھلیں گے لیکن سیشن شروع ہو چکا میرے خود کے گاندی اسکول کے بچے ان کو مجھے اردو پڑھانی تھی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کلاس واپس شروع کیے تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں دس وی کلاس کا پورا کورس کروانے کی کوشش کروں گا آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھئے اچھے سے دیکھئے سمجھئے سبق کو مشکل الفاظ کو گرامر کو جو جو بھی چیزیں سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور جو کام کرنے کے لئے آپ کو کہا جائے امانداری سے اس کو آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر کیجئے کیونکہ یہ اب آپ کو کرنا ہے سیلف آپ کا کام ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر آئے گا یا کسی استاد کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ اس کو آپ پی چیک کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کام کریں یا نہ کریں تو یہ اب آپ کو خود کرنا ہے کام جو کام کرنے کی ہدایت آپ کو دی جائے وہ آپ تحریری کام وہ آپ اپنے کوپی امان کرتے رہیں جب بھی اسکول کھلیں گے تو آپ کے اساتح ازا اس کو چیک کر لیں گے تو آپ کو ایک دم برڈن نہیں پڑے گا بہرحال آپ لوگ بھی کمر کس لیجئے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ مکمل کورس یعنی نساب کی جو آپ کی کتاب ہے اس کو ہم اور آپ مل کر اچھے ڈھنگ سے اس کو پڑھیں گے اور آنے والے امتحانات میں اچھے نمبروں سے امتیازی نمبروں سے انشاءاللہ نہ صرف پاس ہونے کی کوشش کریں گے اور صرف پاس ہونا ضروری نہیں بلکہ اس زبان کو اس سبجیکٹ کو سیکھنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے نیک خواہشات کے ساتھ والسلام